اللہ کہ میں چوتھے دن اس لئے نہیں ہے کہ تم بھی واجب نہ ہو جائے اب آپ نے وہ کتنی پڑھیں اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے بیس ترابی پڑھی آتا لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے صدیقی دور میں ترابی لوگ پڑھتے تھے ایک حافظ کے پیچھے دس ایک کے پیچھے بیس ایک کے پیچھے پچاس الگ الگ عمر رضی اللہ تعالی نے سب کو جمع کیا عبئی بن کعب کو امام بنایا اور بیس ترابی کو جاری فرمایا اس دن سے لے کر آج تک حرمین بیس ترابی کے ساتھ روشن ہے مزین ہے چونکہ یہ اوکھی نماز تھی خاص اور پر جیسی سہری ہم کھاتے ہیں پہلے پکوڑے اتو سموسے اتو جلیبیاں اتو کوئی کباب کوئی پیس اتو کوئی سیواناب ایس واری روح افضادی تباہی پھر نہیں اور پھر پڑے ہوتا ہے ہون ترابیاں کے میں پڑی ہے تو بندیاں ترہ کھاتے آپ پہ ہی پڑ سکنا ہے کھایا ہی وحشیوں کی طرح ہے جو افتاری پہ تباہی پھیرتے ہیں سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے روزے کا مقصد ہے گندے ایک تو اللہ کا عمر ہے جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے گندے فازل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افتاری میں اس کے اندر اور پھر سہری پہ پراتھوں کی بھرمار وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں وہ عید دی سیمیاں کھا کھا ڈاکٹران دی مو جو بڑی ہوں دی سوارے کلین ایک بھرے پڑے ہوتا بھوکا رکھو اپنے آپ کو بھوک سرک بھوک معسوس کرو پیاس معسوس کرو پورا جسم دھل جائے گا صاف ہو جائے گا اگر کنڈرول کر کے کھاؤ تو تراوی تراوی چونکہ مشقت ہے تو چلو بھئی چیک سائن کیا تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی چالیس سجدے سوٹھ ہزار نیکی انلو تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گا سرخی آقوت تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اور آخری رات روزے کی آخری رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کرتا ان کے سارے گناہ معاف کرتا اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں گلیاں بھر جاتی ہیں پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تو ہماری مسئلت کو دیکھوں گا جو آخرت کا مانگو گے سب کشتوں میں دوں گا لیکن چار آدمیوں کے بغیر شراب پینے والا ماں باپ کناہ فرما رشتہ داروں سے توڑنے والا لوگوں کے بارے میں کینا اور بغض بالنے والا اس کے علاوہ سب جاؤ 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 پھر انہیں اعتقاف رکھا کہ اللہ سے دوست نماز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے پہچان پیدا ہوتی ہے نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے محبت اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے چونکہ بھوکا پیاسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے عاشق ہوں میں عشق کماؤں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علام ہیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کلے اسراراں ہو سجدیاں سر چاہین ابا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جڑے تے مکھنا موڑے بمے سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دبتے تے روز نہ بننے وہ اختیاس عاشق بنا دیتی ہے اللہ 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 اللہ